اسلام علیکم ویورز بلال احمد خرل پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹون کاراچی آج ہم موجود ہیں بحریہ ٹون کاراچی کے اندر اور آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو اپنے کلائنٹس کو یہ گائیڈ کر سکیں کہ بحریہ ٹون کاراچی کے اندر گھر بنانے کا یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنی پروپٹی پرچیس کریں اپنے بجٹ کے حساب سے اور جتنا ایریہ آپ کو ریکوائیڈ ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ چھوٹی فیملیز والے ایک سو پچیس گز کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آپ تھوڑا سا لیکشری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ڈائی سو گز پانچ سو گز ہزار گز کے پروٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ پریسنٹس کے اندر موجود ہیں اگر ہم ایک سو پچیس گز کے حوالے سے بات کریں تو آج سے ہم چھ ماہ پہلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے پریسنٹس جو گیٹس سے بلکل قریب تھے وہاں پہ اٹھارہ بیس لاکھ پچیس لاکھ میں اچھا پلوٹ مل جاتا تھا جیسے پریسنٹ ستائیس کی بات کروں میں پریسنٹ چودہ کی بات کروں پندرہ کی بات کروں تو وہاں پچیس تیس لاکھ میں ہمیں اچھا پلوٹ مل جاتا تھا لیکن ابھی جو مارکٹ کے حالات ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ کو بتاؤں تو چودہ پندرہ ستائیس کے اندر آپ کو فورٹی فائیو لیک سے لے کے ففٹی لیک فورٹی ٹو لیک کے اندر پلوٹ ملتا ہے مطلب کہ دن بہ دن یہاں پہ لوگوں کا رجحان زیادہ ہو رہا ہے پرائیویٹ کنسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پریسز اوپر جاتی جا رہی ہیں اگر میں آنے والے چار سے پانچ سال کی بات کروں تو اگر آپ کسی بھی پریسنٹ کے اندر جاتے ہیں چاہے اس کا مین گیٹ سے ڈسٹنس تیس کلومیٹر ہی بنتا ہو وہاں پہ آپ کو ایک سو پچیس گرز کا جو پلوٹ ہوگا وہ پچاس لاکھ سے نیچے نہیں ملے گا تو یہ ایک بیس ٹائم ہے جس کے اندر آپ اپنی پراؤپرٹی خرید سکتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے اپنے بچوں کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکتے ہیں جس کے جو کوئی بھی فیملی ہے وہ اپنے بچوں کا فیوچر یہ چیزیں جب دیکھتی ہے تو اس کی ریکوارمنٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھے پلینٹ سٹی کے اندر سوسائیٹی کے اندر موف کریں چھوٹی سٹیز والے بڑی سٹیز کی طرف موف کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھا محول جو ہے وہ دے سکیں اسی طرح سے بڑی سٹی کے اندر رہنے والے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک اچھی سوسائیٹی کے اندر موف کریں جہاں پہ ہمارے بچوں کو رہنے کے لیے اچھا انوائرمنٹ ملے سیکیورٹی ملے اور ان ساری چیزوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو سکیں تو بحریہ ٹون کے اندر اس ٹائم کے اندر جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں کچھ شاپنگ مالز وغیرہ بڑے نہیں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی لیکن امتیاز جو ہے وہ operational ہے جہاں سے ضروریات زندگی کی تمام جشہ جو ہے وہ مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کا کلاثنگ والا جو سیکٹر ہے وہاں سے آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے جو شاپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاؤں آپ کو کہ ہر پریسنٹ کے اندر جو ہے وہ شاپنگ گلری فنکشنل کر دی گئی ہے like دور سٹک کے اوپر واکنگ ڈسٹنس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ تمام اشیاء جو ہے ضروریات زندگی کی وہ میرسر ہے یہاں پہ تو ڈھائی سو گز یا پانچ سو گز کی میں بات کروں تو کچھ پریسنٹ جہاں پہ پرائسز بہت ہائے ہو چکی ہیں اگر ہم بات کریں پریسنٹ فور کی نائن کی بات کریں سکس ایٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ساٹھ ستر لاکھ اسی لاکھ میں پلوٹ مل جاتا تھا لیکن اس ٹائم پہ یہاں پہ ایک کروڑ پلس کا پلوٹ ہو چکا ہے میں ریکمنٹ کروں گا کہ پانچ سو گز کے حوالے سے اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو ہم گولف کے اندر چلے جائیں گولف کے اندر آج بھی ہمیں اس کی ایٹی فائیو لیک کی اگر لانچنگ تھی تو وہاں پہ پانچ دس لاکھ مائنس میں پلوٹ پانچ سو گز کا مل جاتا ہے گولف سٹی بہریہ کے اندر ویدن بہریہ جو ہے وہ اس کو ایک الگ سے سٹی کی طور پہ آباد کیا گیا ہے جو ڈول ڈیویلپمنٹس تھیں ان کی چیز آ جاتی تھی لیکن اس ٹائم پہ وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں پرسنٹ 33 ہے پانچ سو گز کے حوالے سے اس میں ریڈ سبھی کم ہیں تقریباً پچھ بن ساٹ لاکھ سے لے کے ستر پچھتر لاکھ کے اندر آپ کو اچھا پلوٹ مل جاتا ہے ایون اس لوکیشن پہ مل جاتا ہے جہاں پہ بھی پرائیوٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایک سو پچیس گز کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ کو تائیس چوبیس پچیس چھبیسے کے اندر اچھا پلوٹ مل جاتا ہے میں پرسنٹ 23 کے اگر بات کروں تو یہاں پہ آج سے تین ماہ پہلے سترہ لاکھ میں بھی پلوٹ مل جاتا تھا لیکن ابھی اگر آپ پرسنٹ تائیس کے اندر بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تقریباً بائیس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ کے بریکٹ میں نون پیڈ پیڈ لوکیشن کے حساب سے پلوٹ ملے گا اسی طرح سے چوبیس پچیس کے اندر جو ریٹس ہیں وہ تقریباً چوبیس پچیس لاکھ سے لے کے تقریباً تیس پینٹس لاکھ تک ہو چکے ہیں یہ بھی وہ پرسنٹ تھے یہاں پہ آپ کو تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ سے لے کے تقریباً بائیس تائیس لاکھ میں اچھا پلوٹ مل جاتا تھا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ کلائنٹس جو آنے والے دنوں میں کوئی انویسمنٹ کا مائنڈ رکھتے ہیں یا پھر اپنی فیملی کو بحریہ کے اندر موف کرنا چاہتے ہیں اپنے ہمارے اوورسیز جو سالوں سے جو ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور کاراچی کی طرف موف اس لیے نہیں کرتے کہ سارا اوورال حالات دیکھتے ہوئے یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیونکہ کاراچی کے اگر میں اوورال بات کروں تو وہاں بھی کوئی ایسی جگہ اتنی زیادہ آبادی اور اتنی زیادہ کنسٹرکشن اور سوسائٹیز ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا لائف سٹائل جو بحریہ دے رہا ہے وہ دوبارہ سے آباد نہیں ہو سکتا اگر ہائیوے پہ ہم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بحریہ کو کمپیٹ کرنے والی کوئی سوسائٹی بیلڈ نہیں ہوئی اسی طرح سے اگر ہم ڈی ایچی سٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہائیوے پہ اگر ہم بحریہ سے ڈسٹنس دیکھیں تو وہ دس سے پندرہ کلومیٹر بنتے ہیں تو اگر ہم نے بحریہ سے سٹی کی طرف بھی موف کرنا ہو تو ہمیں ہارڈلی بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں آنے والے دنوں میں جب یہ ہمارا بائی پاس جو بن رہا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیں اور بھی ایزی ایکسس ہو جائے گی ٹورڈ سٹی تو اگر ہم ڈسٹنس کو دیکھیں اگر ہم اوورال بھی دیکھا جائے تو جو ہمیں سجیشن دی جاتی ہیں رہنے کے حوالے سے لیونگ پرپس کے لیے تو یہ سجیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم ایک سٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو اگر اس سٹی کے اندر بہت زیادہ پاپولیشن ہو چکی ہے تو ہمیں وہاں سے موف کر جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ پاپولیشن اور دوسری بیماریاں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس سٹی سے جو ہے وہ باہر کی طرف موف کرنا پڑتا ہے اور ہمیں سجیسٹ بھی یہی کیا جاتا ہے تو this is the best time to invest یا پھر آپ لیونگ پرپس کے لیے بہری اٹھون کاراچی کے اندر آئیں اور اپنی چیزیں جو ہیں اپنا پلوڈ جو ہے اپنا فیوچر اپکمنگ جو آپ کا لیونگ سٹائل ہے اس کو آپ خریدیں سکرین کے اوپر ہمارے نمبرز آ رہے ہیں کانڈلی کانٹیکٹ کریں اللہ حافظ